اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پیڑوں کے نیچے اور قبرستان پہ جن رہتے ہیں یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو یہ ارسول ایک جنرل تھمرولی ہے اب اگر پیڑوں کے نیچے اللہ کا ذکر بندی ہو یہ کومن سا ایک پرسپشن ہے کہ یہ پیڑوں کے نیچے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایسا خاص طور سے ہم اپنی طرف سے جو تائے کر لیتے ہیں تو ویسا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کئی ایسے درخت ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے نہیں ہیں تو خامواں کے ڈرنی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تجربہ ایکسپیرینس بتا گیا کہ اکثر یہاں پر پائے جاتے ہیں تو ہو سب تک کسی ایریا میں کوئی ایک مخصوص ایریا بادخواست معروف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہے لیکن اس کو آخیدہ بنانے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے سمپل اصل میں رول یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا ضرور وہاں پر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی ضرور وہاں پر کوئی شرک ہو رہا ہوگا یا اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف کوئی بدپرستی کا یا کچھ ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا جہاں پر جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت ہٹ جاتی ہے اس ایریا سے اور نتیجے میں وہاں پر کہا جنوں کا شیطانوں کا بسیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا جو رحمان کے ذکر سے مو موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو ایک جنرل رول ہے اس لئے ہم کہہ کہتے ہیں اعوذ باللہ منش شیطان الرجیم شیطان الرجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں کس کی پناہ میں آتے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ لیتے ہیں تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطانوں کا جنوں کا چانس جو ہے نا وہاں پر رہتا نہیں ہے تو اصل پورٹ یہ ہے ویچھے تو عرب میں بھی یہ مشہور تھا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جو کھوپڑی ہوتا ہے اس کھوپڑی میں تھا ایک پرندہ نکلتا ہے یا اسی طریقے سے عرب میں تھا کہ اُلُّ جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا پرندہ آول جس کو ہم کہتے ہیں اُلُّ پر جن سوار ہو کر گھروں میں داخل ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر فرما دیا کہ اُلُّ پر نہیں ہوتا کسی طرح کھوپڑی میں سے بھی ایسا کوئی جانور لَا عَدْوَا وَلَا تِيَرَتَا وَلَا حَامَّ 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 کا مطلب ہے کہ اُلُّ اُلُّ جو کانسپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہیں آپ نے فرما دیا لیکن ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا صحیح الجامعہ صغیر کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چودہ کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتا گیا کہ کچھ جن ایسے ہیں جو ان کو باخدہ پر ہے اور ہوا میں اڑتے ہیں کچھ جن ایسے ہیں جو حیات اور اقاری یعنی ساپ اور بچھو کی شکل میں آتے ہیں اور کچھ ہیں جو ادھر ادھر آوارہ طور پر گھومتے رہتے ہیں کالا کتہ کالا کتہ خاص طور سے پوری طرح سے کالا کتہ ہو اور دو وائٹ وائٹ ڈاٹ آپ کو نظر آتے ہیں اس ٹیپ کا جو کتہ ہے اکثر شیطان اور جن اس کو سواری بنا لیتے ہیں تو ایسے بات ساپ کو سواری بنانے کا بچھو کو بنانے کا سواری بنانے کا ذکر ملتا ہے لیکن اپنی طرف سے ہم تیعنے کر لینا ہے کہ یہ درخت ہوگا یہ اللو ہوگا اللو کا تو آپ نے انکار ہی کر دیا نبی اکرم صاحب فرمایا کہ ایسا نہیں ہے لیکن ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس انسان کے اندر آ جاتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے